مارننگ پرائیم میں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشچے منگال جہاں مکہ منتری ممتب انرجی کو سر میں چھوٹ لگ گئی کرتی سر میں چھوٹ لگنے کے بعد مکہ منتری ممتب انرجی کو ایس ایس کئی ایم ہسپیٹل میں لگتی کرایا گیا جہاں ان کی ناک پر ایک اور ماتے پر دو ٹانکے لگانے پڑ گئی زخم گہرا تھا ای ایم سی نے مکہ منتری کو چھوٹ لگنے کی تصویر بھی ساجہ کر دی جس میں ان کے ماتے سے خون نکلتا نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تصویر سی ایم کو یہ چھوٹ ان کے کالی گھاٹ والے آواز پر لگی ہے اس کے بعد ان کے متیجے ابیشیق بنرجی انہیں فارن ہسپیٹل لے گئے اور پھر ترمیل کانگریس کی طرف سے ممتب انرجی کی چھوٹ لگنے کی جانکاری انفرمیشن دی گئی اور لوگوں سے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ممتب انرجی کو اس سال میں یہ دوسری بار چھوٹ لگی ہے اس سے پہلے جنوری مہینے میں انہیں بردمان ڈسٹرک سے لوٹتے وقت ماتے پر چھوٹ لگی تھی اور یہ چھوٹ سی ایم ممتب انرجی کے خافلے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے لگی تھی لیکن یہ جو چھوٹ ہے انہیں گھر میں لگی ہے اور جیسے ہی انہیں چھوٹ لگی فوراں ان کے جو بھتیجے ہمشیق بنرجی انہیں ایس ایس کے ایم ہسپیکل لے کر گئے جہاں ان کے نات پر اور ماتے پر ٹاکے لگانے پڑے اور پشن منگال کی مکہ منتری محمتب انرجی اس سے پہلے بھی کئی بار گمبھی روپ سے کھائل ہو چکے ہیں آئیے ذرا جانتے ہیں مکہ منتری کو اب تک کب کب چھوٹ لگی ہے تو چناؤ پرچار کے دوران آپ کو بتا دیں گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو نندی گرام میں انہیں چھوٹ لگی تھی اور چناؤ سے پہلے یہ چھوٹ لگی تھی اس کے بعد چوبیس انویر دوہزار چوبیس کو بردوان میں کار میں اچانک بریک لگی اور ان کا سر ٹکرا گیا تھا اس وجہ سے چھوٹ لگی تھی اور پھر چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو گھر میں ٹہلنے کے دوران گرنے سے انہیں چھوٹ لگ گئی اس بیچ پشن منگال کے راجپال سی وی آنند بوس نے ایس ایس کم ہسپیکل جا کر سی ایم ممتب انرجی کا حال چال جانا اور ان کے جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا بھی کی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں سی وی آنند بوس ایس ایس کم ہسپیکل پہنچے جیسی انہیں یہ انفرمیشن ملی اور جا کر سی ایم کا حال جانا اور اس بیچ پردان منطری نریند موڈی نے بھی ممتب انرجی کے شگر سوست ہونے کی کامنا کی پی ایم موڈی نے ممتب انرجی کے لیے ایکس ہینڈل پر یہ پوسٹ لکھی ہے یہ ایکس پوس پر ٹویٹ کیا پردان منطری نریند موڈی نے جلد سوست ہونے کی کامنا کی ممتب انرجی کے اور ترمال کانگرس نے تاب آبال سپریوں نے ممتب انرجی کے جلد ٹھیک ہونے کی پراتھنا کی ہے چھوٹ بہت گہری ہے ہم نے دیکھا ہے جو فوٹو دیکھا ہے کافی it is disturbing it's a very deep wound ان کو سر میں کوئی چھوٹ نہ لگے اور جب وہ گری تھی کیا کوئی سر گھوم گیا تھا یا کوئی blackout ہو آتا اس کے کارن تو نہیں ہوا تھا یہ ایک بات تھی لیکن وہ لگ رہا ہے کی ریپورٹس جو ہے ریپورٹس جو ہے وہ اچھا آیا ہے ایسا لگ رہا ہے تو ہم جب بہج نہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں بھی سب چاروں طرف سے دیکھ رہا ہوں اب وہ بھول بھی نہیں سکتے اب یہ ہم چاہیں گے سب لوگ مل کے یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی وہ ریکاور کر جائے فائٹر ہے بہت جلدی تو بابول سپریوں کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ باقیدہ سکینز کیے گئے اور ایسی کوئی سیریس بات نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ساتھی ساتھ بنگال کے بی جے پی ادھیر سکانتو مجندہ نے بھی ممتب انرجی کو چھوٹ لگنے پر دکھ جتایا ہے ہمارے آردنیا مکوانتی جی جس طریقے سے ہمیں پوٹو ملا ہے تو ہم ان کی دودھ بہت جلد سے جلد وہ سست ہو اور سپریڈی ریکاوری ہونا ہو ان کو ویشور کے پاس ہم وہی پارتنا کرتے ہیں ان کو جلد سے جلد اس سے سوست ہو کے پھر سے سوابیق جیوان میں نوٹے ویشور سے ہی پارتنا ہے اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں بنگال کی سیم ممتب انرجی کو لے کر یہ خبر ہے ممتب انرجی کو جو لگی چھوٹ ہے اس پر بی جے پی سانسن نیروہا نے سوال اٹھائیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جو چھوٹ لگی ہے ممتب انرجی کو اس کو لے کر سوال اٹھا دیئے ہیں نیروہا پی جے پی کے جو سانسد ہے انہوں نے اس کو لے کر سوال اٹھا دیئے ہیں کیا کہا انہوں نے بتا دیں کہ جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے کل ممتب انرجی کو چھوٹ لگی تھی جس پر نیروہا نے اب بولا ہے انہوں نے سوال اٹھا دیئے ہیں جو چھوٹ لگی ہے اس کو لے کر جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے یہ انہوں نے کہہ دیا تو جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے